موسیقی سب بہت اچھی ہوئی ہو آپ کے دن کا آغاز بہت اچھا ہوا ہو اور آج ہم اپنے شو کے آغاز میں کچھ حالاتیں حاضرہ پر بات کرنا چاہیں گے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈالر کی جو قیمت ہے آج کل سب کی آنکھوں میں جس طرح ہم کارٹونز میں دیکھا کرتے تھے کہ آنکھوں میں ڈالر نظر آتا ہے تو آج کل سے جو ہے سب کی آنکھوں میں واقعی ڈالر کا سائن نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈالر کی جو قیمت ہے وہ اچانک سے ایک بہت بلند سطح پہ پہ پہنچ گئی ہے یعنی ایک دن کے اندر تقریباً بارہ سے چودہ روپے ڈالر کی قیمت بڑھ جانا یہ کوئی ایک حیران کن واقعے سے کم بات نہیں ہے اس لیے کہ اب اوپن مارکٹ میں ڈالر جو ہے وہ تقریباً ایک سو چالیس روپے کا فروخت ہو رہا ہے یا خریدا جا رہا ہے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی بلند سطح پہ اگر ڈالر پہنچے گا تو ظاہر سی بات ہے آپ کا کروڈ آئل جو آتا ہے یعنی آپ کی پیٹرولیم پرائسز بھی بڑھیں گی آپ کی جو فیرز ہیں یعنی جو کرائے ہیں وہ بھی بڑھیں گے اس کے علاوہ مطلب ایک ہر چیز میں اس کا ایفیکٹ آئے گا حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب اپوزیشن میں تھی تو اگر ایک یا دو روپے پیٹرول کی پرائس بڑھتی تھی تو ایک ہندامہ ہو جایا کرتا تھا اپوزیشن کی طرف سے اعتجاج کیا جاتا تھا آج وہی لوگ جو حکومت میں ہیں وہ ڈالر کی قیمت بڑھنے پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ ایک رہنمہ نے تو یہاں تک کہا کہ ہم نے سنائے شاید ایک سو چالیس روپے تک ڈالر جائے گا پھر مارکٹ سے ڈالر ملنا بند ہو گئے بلکہ ڈالر کی کے جو فیصلے ہیں جس میں انہوں نے یہ اس بات کی توصیق کی ہے اور تصدیق کی ہے کہ اب آئی ایم ایف سے جو ہے وہ مدد لی جائے گی آئی ایم ایف کا رخ کیا جائے گا قرضے مانگے جائیں گے وہی عمران خان صاحب ہیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان کی جو قوم ہے وہ کشکول کو توڑ دے گی کسی کے آگے چھکیں گے نہیں کسی سے قرضہ لیں گے نہیں لیکن ناظرین یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں یہ صرف جلسے جلوسوں تک محدود رہ جاتی ہیں جب انسان یا کوئی پارٹی اختدار میں آتی ہے اور اسے ریالٹی کا سامنا ہوتا ہے حقیقت کا سامنا ہوتا ہے ملک کے کارے سرکار کو چلانا ہوتا ہے تو اس وقت پھر یہ جو بلند و بانک دعوی کیے جاتے ہیں یہ پیچھے رہ جاتے ہیں پھر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اب حکومت کا کام چلانے کے لیے پیسے کہاں سے لیے جائیں کہاں سے قرضے لیے جائیں کس ملک سے بات کی جائے اور آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ جب کچھ سیاسی رہنما جیلوں میں بند ہوں قید ہوں تو پھر کچھ ایسے ممالک ہیں جو پاکستان کی ہمیشہ مدد کرتے ہیں لیکن آج کل انہوں نے بھی اپنا ہاتھ تھوڑا سا روکا ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے وہ کامیاب ہوتی ہے اس کرائیسس سے نکلنے میں یا ایک ویشس سائیکل میں جاتے چلے جاتے ہیں مہنگائی بڑھتی جاتی ہے اور اسی طرح پیٹرول کی قیمت بھی بڑھتی جاتی ہے سینجی کی قیمت آلڑی بڑھ چکی ہے عوام کے اوپر ایک جو ہے وہ بم کی طرح گرنے والا ہے تو بہرحال ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے اور انہی موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے اپنے سٹوڈیوز میں دعوت دی ہے ایک صحافی ہیں آنکر ہیں خاتون آنکر ہیں ایک خاتون آنکر ہوت کیا پریشانیاں ہوتی ہیں یعنی صحافتی شعبے میں کیا پریشانیاں ہوتی ہیں تمام باتیں کریں گے یا ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد جب آپ یہ خطت میں آذر ہوں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گی الوی نہ آگا کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہیے رائز ان شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مذہبان ڈاکٹر بلند اخوال جس طرح بریک پر جانے سے قبل میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب ہم جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک بہت اچھی سی آنکر سے ایک بہت اچھی سی فیمیل جنرلسپ سے جو کی فیل میں بہت کام کر رہی ہیں ایک نیجی چینل سے باپستہ رہی ہیں اس کے بعد ایک اور نیجی چینل سے باپستہ رہی ہیں پھر پاکستان ٹیلیویجن سے باپستہ رہی ہیں مختلف کانفرنسز میں شرکت کر چکی ہیں ملکی اور غیر ملکی ورگ شاپ سے ٹرینڈ کر چکی ہیں میری ساتھ موجود ہیں الوی نہ آگا اسلام علیکم جی والیکم سلام تھانکیو فور آنرنگ می اور آپ نے مجھے اپنے شو پر بلایا ایس آل رائٹ آپ کا شکریہ کہ آپ وقت نکال کے ہو خاص طور پر صبح کے وقت ایک ہر انسان کو اور جنرلسٹوں کو تو اٹھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے رات تک ٹی وی اور تمام چیزوں میں لگے ہو اس لیے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں ایس آل رائٹ سحافت کا شعبہ آپ کو کموبیش کتنا عرصہ ہوا سحافت میں اور آنکرنگ میں آئے ہوئے ہیں ڈاکٹر پولند آج کل بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ سارے میڈیم پر پرکٹس کرتے ہیں لیکن میں نے بہت شورٹ سپین سارے میڈیم کے اوپر لگایا پہلے ہیسا ہوتا تھا کہ جو جنرلسٹ ہوتے تھے اور آن لائن میڈیا کا تصور نہیں تھا یہ تو ملٹی میڈیا جنرلزم تو اب ہماری ایرا کا ہے اس سے پہلے جو ہوتا تھا صرف اور صرف پرنٹ میڈیا جنرلزم اور برادکاسٹ میڈیا ہوتا تھا پرنٹ پہ دس بارہ سال لگانے کے بعد کوئی برادکاسٹ پہ آیا کرتا تھا اب یجولی ایسا ہوتا ہے برادکاسٹ پہ وہ فورن سے آ جاتا ہیں وہ ان کو پرنٹ کی کوئی نولیج نہیں ہوتی کوئی اوپرنس نہیں ہوتی ہے کبھی کام نہیں کیا ہوتا میں نے تھوڑا تھوڑا کام کیا ہے باکی میڈیو پر لیکن کیا ہے جس سے and you have actually studied journalism yes i have did bs mass communication in journalism while i was a journalism student like in 2015 i graduated لیکن اس سے پہلے i started practicing journalism toh as i told you before like i was a university student i started practicing journalism so i started with online media پھر اس کے باد میں پرنٹ میڈیا پر now i became a part of broadcast media so like i have experience مجھے بہت زیادہ برا لگتا ہے اور بہت سارے اور جانلیس کو بھی برا لگتا ہوگا مجھے بہت سارے ایسا ہوتا ہے ہر ہر فیل میں آپ کا ایک ڈیفنٹ یونڈرہ ہوتا ہے آپ اس پر کام کرتے ہیں آپ کی بیٹ ہوتی ہے تو اسی طرح جورنلیس اور کرنٹ افیرز کے لیے بھی سپیسیفک بیٹ انہی کے لیے ہونی چاہیے میں صرف یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف اور سے جورنلیسیم گراجویٹ کو آپ چانس دیں بیسی ہونا تو یہ ہی چاہیے انٹرناشنل یہ ہی ہوتا ہے جو آپ کی ڈگری ہوتی ہے آپ کی جوب بھی اسی سے سنکرنائز کرتی ہے ہونی چاہیے آپ فیشن کے بندے کو اٹھا کے یہاں پہ کرنٹ افیرز پہ بٹھا دیں what does it make sense میں نام نہیں لینا چاہوں گی اتنی ساری خواتین ہیں جو کہ مارننگ شو لی ہیں اور پھر یا تو مارننگ شو کے علاوہ کوئی لائٹ بیٹ شوز کرتی ہیں جتنے پرائیویٹ چانلز انہوں نے ان کو ہائر کر لیا کرنٹ افیرز میں وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے جو فیشل ایکسپریشنز ہیں وہ اتنے خراب ہوتے ہیں کہ آپ کو فوراں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ she's so nervous actually ایک trend سا آ گیا ہے دیکھیں اور ڈاکٹر بولنگ this needs in depth research پہلے جو ہے نا وہ ٹی وی آنکر زیادہ میل آنکر ہوا کرتے تھے کرنٹ افیرز میں خاص طور پر پھر کچھ فیمیل آنکر جیسے مہربخاری وغیرہ اور جیسمن منظور آئیں جیسیلی بہت کم ہوتا ہے جیسمن منظور آپ کہہ سکتے ہیں یا ایک آدھ اور کوئی آیا اس کے بعد سے ایک ٹی وی سکرینز پہ ایک trend چل گیا کہ اگر کوئی خاتون آنکر ہوگی فیمیل آنکر ہوگی تو شاید وہ زیادہ سخت سوالات نہیں وہ زیادہ سخت سوالات بھی اگر participant سے کرے گی تو اس کو participant اس طرح react نہیں کریں گے جس طرح مرد کو react کرتے ہیں تو پھر یہ trend چلتا چلا گیا مطلب اب کوئی صافی ہو نہ ہو اسے آنکرنگ کی سمجھ ہو نہ ہو لیکن اگر شکل تھوڑی بہتر ہے اور تھوڑی سی زبان چلانے آتی ہے ڈاکٹر براند شکل بھی بہتر نہیں ہے تب بھی چل جائے گا صرف source چلے گی کچھ personal interest چلیں گے لوگوں کے اور پھر جو merit والے لوگوں گے وہ ایسی on and off دھکے کھاتے رہیں گے کبھی ایک channel پر رہیں گے کبھی دوسرے channel پر اور جب تک وہ 35 نہیں ہوتے تو پھر تو ان کے لئے تو اور مسئلہ ہے کیونکہ ان کو بار بار یہی بول کیا جائے گا آپ نے ابھی تو graduation کیا آپ کا اتنا تو experience ہے مطلب وہ اس بندی کا intellect کچھ بھی نہیں ہے بندے کی skills کچھ بھی نہیں ہے بس اس کو اس کی age سے rate کیا جاتا ہے number one اور number two کہ اگر وہ بندہ fully merit والا بندہ ہے تو اس کے لئے بہت hurdles ہیں I thought کہ infotainment industry is going to be different from entertainment industry لیکن جب میں اس industry میں میں نے practice کیا مجھے I actually realized کہ I was wrong entertainment industry میں صرف خراب لوگ موجود نہیں ہیں I've confessed this tough time ملتا ہے اسی لئے سئی لوگوں کو آپ کو میں ایک بات بتا ہوں کہ channels میں مہینہ ضرور کرنی پڑتی ہے لیکن ایسا ابھی بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی merit پہ ہوتا تو اسے جگہ نہ مجھے تھوڑی سی لڑکیوں کے لئے میں یہ کہہ رہی ہوں آپ کو fight کرنا پڑتا ہے لیکن fight struggle زیادہ کرنی پڑتی ہے یہ بہت سارے لوگوں میں نہیں ہے وہ back off ہو جاتے ہیں ان کو لگتا ہے نا کہ یہاں پہ تو اتنا fight کرنی پڑتی ہے اتنا struggle کرنا پڑتی ہے یا for instance کسی کو family issues بھی ہو سکتے ہیں اب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہر کوئی اتنا family سے established ہو چار مہینے بھی off screen بیٹھا رہا ہے پانچ مہینے بھی بیٹھا رہا ہے اور پھر یا پھر کوئی ان کو کوئی مسئلہ ہی نہ ہو یا اپنی education پرسو کر رہا ہو آگے تو ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے لڑکیوں پہ اتنا pressure نہیں ہوتا یہ جو pressure ہوتا ہے نا گھر پہ بیٹھنے کا یہ مردوں پہ تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے لیکن کچھ لڑکیوں کی families میں بھی ہوتا ہے نا جو بہت underprivileged families سے ہو تو گھر کو سپورٹ کر رہے ہیں پورے گھر کو چلا رہے ہیں ان کے لیے بڑا problem ہوتا ہے اچھا مطبق یہ ایک ایسی ایسا مسائل ہیں جو کہ ضاہر سی بات ہے ہمارے media industry میں ہیں چاہے وہ showbiz industry ہو چاہے وہ infortainment ہو یا infortainment یا current affairs ہو یہ مسائل infortainment میں تو I was I already I like always expected infortainment is all about information and educating the people there would be everything would be perfect disciplined اور یہاں پہ سارے اچھے لوگ ہوں گے فریشتے ہوں گے اور جب میں نے سٹپن کیا تو مجھے پتہ چلا کہ Alwena that is wrong whatever you were thinking پیٹ بی پاکستان تلیوزن کے خیرنی سمجھٹی بھی بات کریں تو بہت سارے لوگ کے لئے لئے دیکھوڈ بی آئے اوپنا what i'm telling right now there's no point of working in pakistan television if you're from karachi بہت ساری ایسی بات ہیں میں بھی میں آپ کو آفیر بتاؤں لیکن اگر آپ اسلام آباد کے ہیں اسلام آباد بیسٹ ہیں تو آپ کے لئے بہتر ہے کیونکہ آپ کی سالی پیکج بھی ہو جائے گا آپ کو پروپر سلوٹ بھی ملے گا اور بالکل آپ کے لئے بہتر ہوگا لیکن پھر وہاں پر بھی بہت ساری conspiracies اور پروپر ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے اور وہ مافیا جو ہے آپ کو آنے نہیں دے گا ان کے پرسنل انٹریسٹ ہیں اور باقی ان کی اتنے ایشیوز ہیں ان کی وجہ سے کراچی سے اگر کوئی ایک یا دو سلوٹ ہیں تو ان کی بھی کوئی اور کہانی ہے اچھے دیکھیں ہیڈ آف کرنیٹ افیرز پہلے تو دونوں فیمیل رہی ہیں کراچی سنٹر پہ لیکن اب زائد سی باتیں میلز آئے تو تھوڑا سا ایک میل dominant society میں یہ چیزیں تو ہوتی ہیں لیکن پی ٹی وی میں بھی تھوڑا سا دیکھیں آپ کسی بھی organization میں جائیں گی الوینا آپ کو ایک politics بھی تھوڑی سی آنی چاہیے مطلب میڈیا انڈسٹری میں politics ہے ہر صورت ہے جو میرا جو second last channel تھا جس میں I was working اس میں کوئی کوئی conspiracies نہیں تھی صاف سترہ channel تھا لیکن میرا hard luck میں وہاں پہ میں نے کچھ کام کیا کچھ عرصہ channel close their operations from karachi so that was the perfect experience I have ever gained up till now broadcast media میں باقی print media میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اس میں اتنا long term career نہیں ہے کیونکہ بہت long term بھی ہے تو اگر آپ اس کو اپنی wages یا salary کے حساب سے دیکھیں تو وہ بیسا نہیں ہے اس میں بہت ساری females اچھا کام کر رہی تھی اور سکر اپنے شوز تھے second first والے کی بات کرتا وہ تو second last channel تھا business plus ERG وہاں پہ تو میرا اچھا experience رہا وہاں پہ بہت اچھا experience رہا اب دیکھیں نا یہ ساری problems تو آتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو problem آتی ہے field میں as far as journalism is concerned یعنی ایک لڑکی جاتی ہے coverage کرنے کے لیے جہاں اس کو plus points ہوتے ہیں وہاں minus points بھی ہوتے ہیں وہ اس طرح سے بھیڑ میں رش میں بھاگنا دوڑنا کیمرمن کے ساتھ ساتھ جانا خاص طور پر جب آپ field reporting کر رہے ہوتے ہیں اچھا میں نے reporting جو کی ہے reporting میں نے print میڈیا کی لیے کی ہے تو میں نے broadcast میڈیا کے لیے کبھی بھی reporting نہیں کہ میں ڈریکٹلی current affairs آنکر ہی آئی ہوں تینوں channels کے اوپر اپر اور مجھے slots بھی اچھے ملے prime time slots مجھے fight کرنا پڑتی ہے بہت struggle fight اور پھر اس کے بعد یہ issues اب وہ جہاں پہ میں بالکل اپنی اچھی جگہ بنا پائی اور جہاں پہ میں satisfied تھی وہاں پہ values میری سلامت تھی ہر چیز سیٹ تھا لیکن وہاں پہ چینل بند ہو گیا تو اب کیا کر سکتے تو یہ میرا hard luck پتہ نہیں اللہ میرا امتحان کب تک لے گا تو جو اس میں print میڈیا تھا اس میں یہ تھا کہ جو میں نے reporting کی تھی کیونکہ ایڈیٹوریل دپارٹمنٹ اور بہت سارے دپارٹمنٹ سنکھرنائز ہوتے ہیں پاکستان میں ابھی بھی کوئی سیپریٹ الگ دپارٹمنٹ نہیں ہوتا ہے تو وہاں پہ میں نے یہ چیز دیئے جو ابھی آپ بتا رہے ہیں میں نے بہت زیادہ ایکسپیئرنس کی تھی ہمیں دیکھتی تھی باقی جو ساری میرے ساتھ ہوتی تھی موجود fraternity کی لڑکیاں ڈیفرنٹ چینلز کی لڑکیاں ہوتی تھی تو کافی بلکل ان کو بہت مشکل سے سٹرائے وہ کرنا پڑتا ہے کام کوپ مشکل سے کرنا پڑتا ہے کام میں مشکل ہو جاتی ہے اچھا الوینہ یہ بتائیں کہ print medium electronic medium یا broadcast مطلب radio tv and print سب سے آسان اور اچھا کام کہاں ہو رہا ہے آپ آسان کام پوچھیں یا پھر مجھ سے quality work پوچھیں quality work تو print medium میں ہوتا ہے وہ تو definitely کیونکہ دائی سی باتا ہے ایک چیز documented ہوتی ہے ٹی وی بے تو ایک چیز آئی چلی گئی ٹھیک ہے اب اس کا کوئی یوٹیوب سے ریکارڈ نکال رہا ہے کوئی سے نکال رہا ہے پرنٹ میڈیم میں تو it's documented forever it preserves the history افکاوس مطلب اگر آج سے 20 سال کے بعد بھی نیوز نکالی جائے گی تو ٹی وی کلپ شد نہ نکالی جائے ہاں نیوز پیپر کے تراشے لگائے جائیں گے کہ دیکھیں یہ نیوز پیپر میں یہ نیوز آئی تھی ہمارے ساتھ کالر موجود ہم دیکھتے ہیں ہمارے سپلائن پر کون ہے ہلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم سر کیسے ہیں ڈاک سر یاہیہ بات کر رہا ہوں والیکم السلام اللہ کا گرم میں ٹھیک ہوں یایا کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں آپ کا آج اس کا سبجیکٹ بہت اچھا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم روز صحافت سے ہمارے وات پر رہتا ہے اور میرے جیسے بندہ جو روز کرنٹ افیر دیکھ رہا ہوں تو اس کو بہت ساری چیزیں پتا ہوتی ہیں پہلے تو آپ کی روز صحافت میں عورتیں ماشاءاللہ بہت آ چکی ہیں اور آپ یہ کوئی شکواہ نہیں کر سکتا کہ آپ لوٹ میں ککنی عورتیں بیٹھیں بہت بہت بے انتیائیں بڑی مشہور مشہور خواتین کام کر رہی ہیں اور بڑی بوللی کام کریں لیکن آپ پر ایک سوالی تیو سکیم چل رہا ہے کیا انکر پرسن تھی صحافی ہونا ضروری ہے تو یہ بڑا چل رہا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ سحافت کے بغیر اچھے کامیام لوگ ہو جاتے ہیں لیکن کیونکہ وہ study کریں پڑھتے ہیں اور اپنے سبجک کو home up کر کے آتے ہیں انفورچنیلی دفتر بات یہ ہے کہ میں چیزیں دیکھ رہا ہوں جب آپ میں چیز اپیار کے لیے بہت ایور پروپیشن لیکن جب آپ انکر پرسن بن گئے تو یہ ٹرائٹی کے انکر نوٹ ایکٹر کہ اگر آپ اپنا ہوا کریں آپ study چیزوں کو بن سکتے ہیں میرا سوال آپ کے گیس سے یہ ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے آزاد صافت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی دوسری بات یہ کہ اگر آپ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتی ہیں تو کیا آپ لوگوں پر انپوست کریں گی یا آپ نیوٹر لے کے بات کریں گی آچھے یا یہ بتائیں آپ کوئی انکر شوق ہے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں جس طرح بول رہے ہیں تو آپ مجھے ایسا لگ رہے ہے جیسے آپ بھی ٹی وی آنکر سکھے مجھے چانچ ملے ضرور کروں گا لیکن میرا جو موٹف یہ ہوتا ہے کسی چیز کو بات کر رہے ہیں تو جنون کریں اور کوئی مقصد حاصل کریں مطلب میں اگر فون بھی کرتا ہوں تو کوئی مجھے بارے میں پوچھا اور یہ پوچھا کہ جنون لگ اور دوسرا میں کچھ بات کروں گی یا کچھ انفارم کروں گی یا اگر کروں گی عوام کو تو کیا میں اپنا view impose کرنے کی کوشش کروں گی یا بات کروں گی اور یہ ہی 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 اور انہوں نے وہ ڈگری سے سوسیئیت بھی کیا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں جو بلیو کرتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ پاکستان میں ہو جو بہت مشکل ہے لیکن اگلے دس سالوں میں ہو بے جاتا ہے تو irrelevant لوگ کو جو anchor بنایا جاتا ہے اور current affairs کی knowledge ان کو zero ہوتی ہے پر ان کو بٹھایا جاتا ہے یہ ختم ہونا چاہیے جو اس کے لئے merit بندہ وہ آنا چاہیے دوسرا انہوں نے freedom of expression یا speech یا جنللزم کی بات کی تو وہ definitely ہے پاکستان میں موجود ہے بلکہ اس کو over use کیا جا رہے اس کا غلط استعمال کیا جا رہے فار انسنس اگر ہمیں کسی سبجیک پر بات کرنے وہ اجازت ہے تو ہم اگر کسی انسان کی بات کریں تو جو 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 ایک جو نہیں ایسا آپ بھی ایک قویسٹن باراچی انیورسٹی میں ایک harassment کا کیس ہوا تھا ایک تیچر کے اوپر لیکچر را پروفیسر whatever he was تو ان کے اس انسیڈن کے بعد کسی ایک سپیسیفک چانل نے خبر اٹھائی تھی اور اس کو بہت زیادہ نے defam کیا تھا اور وہ بندہ ابھی تک نیہی تھا میں انکا انٹرویو بھی کیا تھا اور میرا جو فرس ہو تھا دی پلس اس میں میں ان کا انٹرویو کیا تھا بہت بہت زیادہ بیلنس طریقے سے شوک کیا تھا وہ مجھے پتا ہے وہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ سیناریو دیکھیں میں آپ میں بتاؤں وہ تو بندے نے نہیں مانا اور میڈیا کوٹ میں انڈر ٹرائل بھی تھا انڈر پروسیڈنگ بھی تھا کیس اس کے انکرسی چل رہی تھی ایک ایک کمیشن بناوا تھے ساری چیزوں بھی نہیں سمجھ مانا بندہ ماننے بچانک ختم ہو اور جو یہ کہہ رہے تھے یہ آپ دوسرا پتا رہے شاید یہ وہ آرٹس کاؤنسل والے جو تھے وہ والے نہیں ایک اور لیکچور اور پروفیسر تھے وہ ریسنٹ کچھ ٹائم مرسے کے بعد تھا سٹوڈن ایلیگیشن ان کے اوپر لگایا تھا اب اس بندے کا نام دکھا کہ اس کی پکچر دکھا کہ کانشنٹ لی اس کو بول کہ یہ مجرم ہے ابھی تو آپ کو نہیں پتہ ہو سکتا ہے وہ مجرم بھی ہو لیکن آپ اس طریقے سے ریپورٹنگ کریں اس طریقے سے اس کو سٹوری دکھائیں کہ آپ دونوں ایسپیک سٹوری کے دکھائیں صرف اس اگر اس کے اوپر کوئی اکیزیشن لگتا ہے تو وہ فورن سے convicted ہو جاتا ہے پہلے تو بہت زیادہ آپ کو بائس نہیں ہو نیوٹرل لیکن پاکستان میں جنفورتنگ اس چیز کا غلط استعمال کیا جاتا ہے کہیں جگہ پر جو میڈیا مالکان ان کے اپنے انٹریسٹ ہوتا ہیں جس کی سپٹیمبر سپٹیمبر سے پہلے کام کیا اس میں یہی تھی ٹاک بیک پہ پروڈیسر اوہ مت بولنا الوینا مت بولنا اوہ پلیز ایسا مت بولنا تو اگر اگر ایس درہا مو اور پریشر جہاں پہ بھی ہوتا وہ یہ تریند ہوتا الان اس کی اپنی سنسر پولیسیز ہوتی لیکن وہ ایک سٹیٹ اوڈ ٹیوی تھا اس کا دیفرن سینیری ہو تھا پریوی چینل میں جو میرا فرس ایکس پیرنس سیسٹم لیکن جو میرا بزنس پیس ٹیوی کا ایکس پیرنس تیوی میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا اس میں بہت نیوٹرل طریقے سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہم لوگ بھی انسان ہیں آپ ساری چیزوں کے حوالے سے آپ کچھ اور پرس انکرز دے رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہاں وہ زیادہ چاہے وہ کسی نے پلات لیے ہو کسی نے کارز لیے ہو گھر لیے ہو کسی نے جنرل جنرلیزم اس کے بارے میں کیا یا وہ اس طریقے سے آپ سے باتیں نکل واتے خاص اپنینٹ سے یا اس کو فیور کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹوٹل سیناریو ہی چینج ہو رہی کیا کہیں گی وہ طریقہ ہے پیسٹرز کرنے کا آفر تو اس طریقے سے نہیں ہوئی مطلب انڈریکٹ لی دیکھ اندازہ ہوگیا 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 ہوگا نا کہ اس کو آفر کرنا آئی بیکار ہے بیکار ہے تو اس لی آکے بات کر اس طریقے سوار پھر یہ بتانا کہ ہم نے بولا نہیں نہیں اس طرح الوینا اس طرح نہیں کرے گی بلکل صحیح بولا اپنے اس طرح ہوا تھا بس باقی تو اتنا کوئی دریکٹ ایکسپیئرنس نہیں ہو بیسے جونئر جونئر جونلس کے ساتھ یہ زیادہ اتنا پریکٹیکل ہے نہیں جو سینئر جونلس سے ان کی بات کا ویٹیج زیادہ ہوتا ہے اور لوگ ان پر ٹرسٹ بھی کرتے ہیں بے شک جونئر جونئر بولے لوگ ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو سکرین سے سال و سال دکھ رہے بہت سارے سینئر جونلس ہیں جو جانبوچ کے وہ ہی پیسے لے جونل جونلس پرسو کرنا اس سیناریو کی وجہ سے غلط بات کمیونکیٹ کر رہے ہوتا جو سارے جونئر ہوتا ان کو فالو کرتے اور پھر کرتے کرتے ہمیں نہیں پتا ہم کب اپنے ملک کو نقصان دے بیٹھتے ہم لوگ نے جو ہمارے جونلس بے شک لوگ اس کو نہ مانے کہ یہ صرف ایک فائنانشل انسٹویشن سے تعلق ہے اور یہ ہماری اکانومی ہماری گریل میں شامل ہونے کی بات ہیں یا پھر یہ ہماری جو ہمارے لنک سے اس کی وجہ سو ہماری بہت نیگٹیو امپاک ہم جونلس کا ہماری میڈیا فیٹنیٹی کا جب ہمارا نام فاتف کی لس میں آیا ہی نہیں تھا بہت بڑے جونلس میں اس وقت نام نہیں لوں گی بہت ان کی رسپیکٹ ہے بہت سینر ہے انہوں نے بات کرنا شروع کر دی ان کے اپنے کیوں ان کے اب میں یہ بات بولوں گی سب کو سب سب سمجھ آجائے گی میں کس بزنس ٹائکون کی بات کر رہی ہوں اور کس جنرلس پتلنگ ہو رہی ہے کیونکہ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں میں خراب بھی نہیں کرنا چاہتی لیکن اس طرح نہیں تھا گری لیس میں شامل یہ چھ مینے سے پہلے کی بات تو پاکستان کا نام دور دور تک ہی نہیں اور میں نے کھلیریفائی کہ کنفیس کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اگر آپ سے مستیق ہو جائے تو آپ اس کو کنفیس کریں اور اس طرح بہت سارے اشوز جن کے اوپر میرا کچھ اور ورڈک تھا پہلے لیکن اس کو ریسرچ کرنے کے بعد اچھ مجھے بتائیں کہ ہم کبھی پاکستان میڈیا ایس سیکھ سکیں یا اسی طرح سنسیشنل اگر اکٹر 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 اگر جنرلزم پڑھائی کا کوئی کانسپ نہیں بن پار اگر دس سالوں تک میڈیا سائنسز کا بھی نہیں بن پار پاکستان میں اٹلیس جو پرنٹ میں جنہوں نے تنا لمبار سا سرف کیا یا جو فریٹنیٹی سینئر لوگ انہی کو اکٹر کیا جائے کیونکہ بہت سینسیٹیو ایشیوز کو سمجھتے ہیں وہ سارے سینیریو جانتے ان کو یہاں پہ اپنا بھی پرسنل ہوتا ہے انسان کچھ لوگ بہت زیادہ ڈسیپلن ہوتے اور ایتھکس کا خیال رکھتے کچھ لوگ کیلئے یہ چیز بلکل نارمل ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہر اینکر کی لائف میں کوئی ایک آدھ ایسا شو آتا ہے جو اس اگدم fit کرتا ہے یا یہ consistent مینت کے نتیجے میں ہوتا ہے جن کا ایک شو ہوا ہے جس سے وہ اگدم مشہور ہوگا کیونکہ اتنے سارے چانلز ہیں بہت سارا کمپوٹیشن ہے آپ سلوٹ چیک کر لیں پہلے زمانے میں سپیسیفک جورنلیس ہوتے تھے اور جو پندرہ بیس سال کا جن کو ایکسپیرنس ہو گیا سکرین پہ ان کے سپیسیفک سلوٹ سوا کرتے تھے اور سپیسیفک چانل تھے اور وہ وہ سن آنے رہاتے تھے لوگ انہی کو دیکھتے تھے صرف اب تو اتنی ساری چوائس اوپن ہیں اور اب تو میرے نی خیال سے کوئی کسی بہت ہماری سینے جورنلیس ہیں حامید میر ہو گئے کامران خان ان کے جو ہیں لائیل ویورز ہوتے ہوں گے باقی جو جن جن سلوٹ ہے یا پھر جن کو میرے خیال سے پانچ سال کا بھی اگر ایکسپیرنس ہوا ہے ان کا بھی اتنا زیادہ ویورشپ نہیں ہے کیونکہ لوگ رانڈم لی سلوٹ دیکھ رہتے ہیں کبھی کسی چینل پہ دیکھ رہے ہوتے کبھی کسی چینل پہ دیکھ رہے ہوتے کوئی لائیل ویور نہیں ہے کسی کا تو بہت مجھل مجھل کرتا ہے ریٹنگ بڑھانے میں یا فولویگ بڑھانے میں یا ٹی وی ہلپ کرتا ہے اس کی سوشل میڈیا فولویگ بڑھانے یہ دونوں چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں اور وہی بات ہے کنسسٹنسی بات ہے کوئی ایک چیز اپکا یا کوئی ایک اسپٹ آپ کو ہیٹ نہیں کرا سکتا کیونکہ کسی ایک کونی کمپٹیشن دیز آپ کی فولویگ تو بڑھ جائیں گے لیکن I can't say anything regarding the TRP of the show because again that comes on کہ کبھی کبھا چوئیس ہوتا ہی نہیں اس چانل کو switch کرنا اس چانل کو تین ان کرنا جس چانل پر آپ کام کر رہے کبھی کبھی چانل کی سوالات کریں خاص پر ایتھیکس کی حوالے سے انکر سکن ایتھیکس کو فالو کرتے کیا ہوتا ہے چینل کی تو ہم بہت بات کرتے میڈیا کی بہت بات کرتے اس پر بھی آپ سے بات کریں شوٹا سا پاکستان میں ہوں آپ کا مذہبان ڈاکٹر بلند اقبال اور ہمارے ساتھ موجود ہیں الوینہ آغا جو کے جنرلسٹ ہیں اس کے ساتھ ہنگر پرسل بھی ابھی ہمیں ایک نئی گیس نے جوائن کیا ہے ان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ بہت اچھے وارڈ ویننگ فلم میکر تیلنگ کا بہت پیشن ہے ایک انہوں نے کیٹو پہ بڑی زبردستی ڈاکیمنٹری بنائی اور اس کے ساتھ جو ایک مووی آج کے بارے میں کافی باتیں کی جا رہی تھیں جو پاکستان کی ٹرائیشنل میوزک کے حوالے سے ہے وہ میوزک جو شاید ہم اب بھول چکے ہیں یقینا آپ سمجھ گئے ہوں میں بات کر رہا ہوں انڈس بلوز کی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جواد شریف جواد اسلام علیکم گوڈ مارننگ ویلکم پاکستان ویلکم ویلکم جواد خاص طور پر یہ جو آپ جس فیلڈ میں ایک تو ہوتی کمرشل فلم میکنگ ٹھیک ہے ایک پیرلل فلم میکنگ جو کمرشل اسپیکٹ پہ نہیں بنائی جاتی بلکہ کچھ issues کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لئے بنائی جاتی ہے کچھ ایسی ڈابوس کہلیں issues کہلیں کچھ ایسی چیزیں جس پہ عام لوگ یا کمرشل لوگ اس فلم میکنگ پہ کام نہیں کرتے اس پہ بنائی جاتی ہے تو ایسی ینگ ایج میکنی کم دس فیلد سیر میں ایتنا جنگ نہیں رہا پہلے تو یہ تو تو بہت اف کار سی مووی اور دوکیمنٹری تو آپ کے پیچھے تین چار سال پانچ سال کی تو مہنط ہوگی نا بسیقلی یہ ہے کہ میں نے اپنا جو کیریئر کے سٹارٹ وہ میں نے ڈراما سے ہی کیا تو میں نے شروع میں ڈراما کیے کچھ سیریز کی اور پھر اس کے بعد جو ہے میں ڈاکومنٹری والی سائٹ کی اوپر آگیا اس کی وجہ یہ تھی کہ 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 کہانیاں میں سنانا چاہ رہا تھا تو مجھے وہ مارجن اس میں اس یونڈرہ میں ڈراما کے اندر وہ مجھے مارجن ملا نہیں تو مجھے بیسی کے لیے جو ہے ایک وہ کرییٹیو فریڈم چاہیے تھا تو اس کے لیے میں نے اس کو چنا اور پھر میں جن کہانیوں اور جن issues کو لے کے میں بات کرنا چاہ رہا تھا اس کے لیے دس واس کیونکہ پیرلل سینما یا جو وہ نیریٹیو ہے وہ society کے ان ایسپیکٹ کو سامنے لے کے آتا ہے جو بیسی سیونگ فیسز پاکستان کی ڈوکیومنٹری اور اس ٹائپ کی چیزوں کو پھر آوارڈ بھی زیادہ ملتا ہے جواد ایک جو الزام پیرلل سینما پہ ہے پاکستان کی وہ یہ ہے کہ پاکستان سے زیادہ تر ایسی چیزیں اٹھائی جاتی ہیں جو انٹرناشنل کرٹسائز ہو رہی ہوتی ہیں اور ایسی چیزوں کو ان کیش کیا جاتا ہے پاکستان کی بری چیزوں کو یعنی اگر سینیٹری کنڈیشن خراب ہیں ان کو سلام ایریاز کو ایسے ایشیوز کو کارو کاری کو یا یہ کے ایسیڈ تھرائنگ کو یا ان چیزوں کو اٹھائی جاتا ہے اور یہ کو دکھایا جا رہا ہوتا ان بیچاروں کو شاید ایک نارمل سا موافضہ بھی نہیں ملتا ایسا ہے کہ پہلے تو میں یہ کونگا بلکل ایک فالس کونسپٹ ہے لیکن میں بات کروں شرمین عبیت چنوی کی مووی کی سوچیں کہ جس خاتون پر مووی بنائی گئی روتی بھی پاکستان میں واولا گھومتی رہے جی مجھے تو انہوں نے پیسے اب مجھ چاہے یہ بات اور ہے کہ مووی بن رہی ہو پیسے مووی پیسے مل گئے لیکن بعد میں سپیکٹرم آف دوکیومنٹری یا شرط فلم اور فیم اور عوارد اور فیننشل اسپیکٹ ریلیت مووی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ 20 25 30 ہزار روپی جسٹی فائیڈ تھے اس کیریکٹر کو دینے لیے جس کے اوپر آپ نے پوری مووی بنائی دیکھیں میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا پہلی بات یہ کہ میں کوئی دیفینڈ نہیں کرنا چاہوں گا نہ میں کسی کمپیریزن میں جانا چاہوں گا لیکن دیتھیں کہ ایسے فلم میکر جو ہے اس کی فلم میکر کی جو بیسی ریسپونسی بلیٹی ہوتی ہے کہ اس نے اس یشو کو ہائیلائٹ کیا اس کو مین سٹریم میں لے کے آیا اور اس کے حوالے سے اویرنس کریٹ کی اگر آپ دنیا میں بھی کسی سٹ ہے that is totally different اگر ہم کچھ انیشیٹی لے رہے ہوتے ہیں تو بلکل اپنی پرسنل کبیسٹی کے اندر لے رہے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے جو ہے وہ بسی کلی ابجیکٹی بھی ہوتا ہے کہ کس طرح ان کا لیولی ہوت یا جو ہمارے سبجیک جو ان اشیوز کے اندر ہیں ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے تو جو ریفرنس آپ دے رہے ہیں مطلب اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ کافی سٹوری ہے تو میں خیر اس میں نہیں جانا چاہوں گا مجھے بتائیں جب پینل فلم میکنگ کی جاتی ہے ساہر سی بات ہے ایک چیز پہ بجٹ ہوتے ہیں ساری چیز ہوتے ہیں خرچ ہوتے ہیں کوئی اپنے جیب سے بھی اس کو اتنا آسان نہیں ہوتا افورڈ کرنا کیا سمجھتے ہیں ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ میں انٹرنیشنل مارکٹ میں بیج دوں گا یا اس کی جو فائننشل ایسپیکٹ ہیں یا کمرشل فلم میکر ای ڈو کمرشل ورک ٹی وی سی تو میں جو اپنے اس طرح کے پیشن پروجیکٹ ہیں ان کے لیے فنڈ جو ہیں وہ کمرشل اسپیکٹ سی جنریٹ کر رہا ہوتا ہوں یعنی جو آپ ٹی وی سی کرتے ہیں ان سے بجٹ نکال کے اپنے شوق کو پرللل میکی میں پورا گھر ایسا ہی ہو رہا ہوتا اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ 13 limited funded opportunities جو کچھ فنڈ ہیں اور کچھ لوکل لیول کی اوپر بھی فنڈ ہیں اب جیسے یہ انڈس بلوس کا پوجیکٹ ہے جس وقت اس آئیڈیے کو ہم نے سٹارٹ کیا اور مطلب میں نے اس کو جب لے کے چلا تو میں نے اس کو دو تین انٹرنیشنل لیول پہ جو بڑی فنڈ ان کو پچھ کیا لیکن وہ دونوں تینوں جگہ سے ریجیکٹ ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اوپر کمپیٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے وہ پوری کی تو پاکستان میں جو بڑے بڑے ڈیریکٹر ہیں ان میں سے کس کس کے ساتھ کام کی ماشاء اللہ خود بھی آپ سکرین پہ آنے کی تھی خود بھی آتے ہیں سکرین پہ جب کوئی فلم میکنگ کرتے ہیں نہیں بہت کام میرا تو زیادہ سکرین کے یعنی کیمیرے اس طرف ہو سکتا ہے یا کیمیرے اس طرف ہو سکتا ہے جو لوگ خود ڈیریکٹ کر کر ایکٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں میری سمجھ سے باہر ہوتے ہیں کہ وہ سین جس میں خود ایکٹ کر رہے اس یوز ٹو اسیسٹ پیپل میں نے کیونکہ فلم سے کیریئر سٹارٹ کیا لاہور سے تو وہاں سے یہ تھا کہ میں نے حسن اسکری صاحب کو اس کے علاوہ عمران ملک صاحب تھے ان کو اسیسٹ کیا جو فلم کے بڑے لوگ تھے میں نے اسیسٹ کیا آدمی شکل میں حسن نیازی سے بہت رزمبل کرتی جو میں نہیں کیونکہ حسن نیازی کے ساتھ میں کوئی ڈرامے آکٹ کیے میں کمرشل کے ڈریکٹر کے ساتھ میں ایسا اس طرح سے نہیں کیا جیسے اسد ہیں وقاس ہیں یہ لوگ جو فلم میکنگ کمرشل چیزیں چل رہی ہیں اس کے بالکل پیرلل میں نے رزیسٹ کی ابھی تک مجھے تقریبا اب دس سال ہونے والے ماشا اور اس میں ابھی تک میں شروع میں سیریل کیے کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کی لیکن جب مجھے دیکھا کہ یہ تو سمجھ نہیں آرہی اس میں آپ گزارہ نہیں ہونے یا اس کہلیں کہ آپ کو passion ملتی ہے کام پر یا مجھے اس طرح content کی سمجھ نہیں آرہی تھی اور میرا content تھا اس کی industry کو سمجھ نہیں آرہی تھی تو میں نے اس کے بارے رسک کیا ہے میں اس کو چیزوں چھوڑ کے پھر ایک parallel site میں چلتا رہا ہوں اور میں اپنی جو passion project سے ان کو لے کے چلتا رہا ہوں جیسے اس سے پہلے میں نے film کی تھی k2 and the invisible foot man اب اس film کا concept ہے تو بلکل ایک different concept اس پہ بھی ہم آئیں گے جب دوبارہ ہم نیکس segment پہ آئیں گے ناظرین کو دکھائیں گے بھی آپ کی چیزیں اچھا ایسا ایک phase آیا جس وقت لگا گے شاید پاکستان کی film industry boom کر جائے گی جب یہ نئے لوگ کراچی سے خاص طور پر انڈسٹری نے دوبارہ سے کام کرنا شروع کیا بات پھر وہیں پہنچی کہ جیسے ہی بھوم کرنی شروع ہوئی تو ایک quality of work stop ہو گیا ہر شخص نے ہر tv چینل نے سوچا کہ مووی بنا لے جس کے پاس تھوڑے سے پیسے تو اس نے کہا ڈیجیٹل دور ہے کچھ تو کرنا نہیں ہوتا نہ مووی کو ڈیویلپ کرانا ہے چلو جی ایک کیامرہ اٹھاؤ مووی کے کیامرے بھی بہت زیادہ جو نارمل سے کیامرے بہت بہت مہنگ نہیں سب نے کیامرے اٹھائے آٹسٹوں کو لیا نئے آٹسٹوں کو لیا پھر وہی بات ہوئی کہ اب جو ویور ہے وہ سنما سے مایوس ہو کے بھی آرہا کیا کہنگی سوال میں آپ کے اس question کا بہت پرسائسلی جواب دیکھیں جو آپ نے ایک پریویس question کسی فیلم ہے ہی نہیں نا تو جو انٹرناشنل اکٹرز ہیں وہ جو روال کر رہے ہوتا اس کو پراپرلی study کرتے ہیں اگر وہ کسی تیلر کا کوئی اٹائر میں جانے لگے تو وہ تیلرنگ سیکھ رہے ہیں ابھی ریسنٹ اگزامپل ہے اگر وہ ایڈوکیٹ بن رہے ہیں تو وہ تھوڑا لاؤ کو کریں گے کس طریقے سے کوٹ چلتی ہیں کس طریقے سے لوئر جو ہے پراکٹرز کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد اس کو سارا پراپرلی رول میں جو ہے وہ کنورٹ ہوکی اس کے بعد وہ رولز کرتے ہیں جس کی وجہ سے قولیٹی آف ورک ہوتا ہے میں یہاں صرف ایک چیز آٹ کرنا چاہوں گا کچھ ایسے اور دوسرے ایک آد دو ایکٹرز ایسے ان کو میں نے دیکھا کہ شبیر جان ہے ٹھیک ہے they are naturally born actors ان کو پورے پورے 6-6 pages کے script یہ یوں دیکھتے ہیں اس کے بعد اگلے بندے کے کیوں سمیت ان کو اپنا script یاد ہو جاتا ہے مطلب they don't try to learn it they just memorize it یا ان کی photographic memory اتنی ہو جاتی ہے صحیح ایک تو یہ اس پہ ہے کچھ born actors لیکن باقی جو نہیں ہیں تو جن کو skills اپنی develop کرنی کورسز کا بھی experience ملا رہا ہے میں پڑھ آئے تو میں اپنے student سے ہمیشہ اس پہ بہت زیادہ debates کرتی تھی سب کے ڈیفرن views ہوتے ہیں لیکن شرمین عبید چنوئے کہ میں اس لئے against لوگ کہتے ہیں کہ خاتون ہو کہ خاتون کے against ہوں اس وجہ سے نہیں وہ فیمنیزم کا element آتا ہے لڑکی یا عورت کو سپورٹ کرنا ہے میرا اس لئے نہیں کیونکہ میں کسی اور پرسپیکٹی سے سوچتی ہوں کیونکہ میرے حساب سے جو ملکی ہماری integrity ہے جو ملکی سالمی سب سے پہلے صرف اور جورنلس کے اوپر ریسپونسبلیٹی نہیں میڈیا اگر ہم فورت پیلر ہے سٹیٹ کا تو پھر جو ڈاکیمنٹری بنا رہے ہیں اس طریقے کی پیرلل ڈاکیمنٹری ہیں تو پھر آپ اپنے میڈیا کا حصہ ہیں اور اپنے ملک ریپریزنٹ کر رہے تو آپ کے اوپر بہت بہت زیادہ ریسپونسبلیٹی لائے ہوتی ہیں آپ کیا چیز دکھا رہے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس نے تو ریالیٹی دکھائی اور اس کو سولف کرنے کے لیے وہ پارلیمنٹ تک گئی اس نے law پاس کروانے کی کوشش کی اس کی جو پروڈکٹیو کوشش تھی لیکن یہ پروڈکٹیو کوشش باہر کیوں تھی باہر کا فانڈ لے باہر دکھا کی ملک میں کیوں نہیں تھی اور دوسرے لیول پر کیوں نہیں تھی اور بار بار پاکستان کا نیگٹیو پرسپیکٹیو دکھا کہ آپ نے آسکار جیتنا ہے آپ پاکستان کی کوئی پاسٹیو چیز دکھا کہ کچھ نہیں کر سکتے ایک ناشنل انٹیگریٹی جو پاکستان کا امیج ہے انٹرناشنل دکٹر بولند آج آپ ایک ٹریٹر بن کے شو کر لیں بلکل وطن غدار ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آپ اپنے شو کو باہر پرموٹ کر رہیں پھر پاک افواج اور یہ ساری چیز میری فرس پرارٹی اس کے بعد بات چلتی ہے ہم بات کر رہیں یہ چھوٹا سو اقف وقف کی بات دوبارہ آپ کی خدمت ناظر جائے گا دیکھتے رہیے رائز انشائن پاکستان رائز انشائن پاکستان مجھ بات دیکھ رہے ہیں رائز انشائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر بلند اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں الوینا آغا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جواز شریف اور گفتو کو رہی آج پرلل فلم کے حوالے سے اس کے علاوہ الوینا کو کیا برا کام ہو رہا ہے ان تمام حوالوں سے باتشیت ہو رہی ہے جواز شریف ہمارے ساتھ موجود ہیں جو فلم میکر ہیں ایوارڈ ویرنگ فلم میکر ہیں ڈیریکٹر ہیں ایکٹنگ سے شروع کیا لیکن اس کے بعد فلم میکنگ میں آگیا پیشن جس شخص میں ہوتا ہے جب تک اپنی پیشن کی موسیقی موسیقی جی ویورز تو آپ نے دیکھا کہ یہ جواز شریف کی انٹرڈکشن ایک چھوٹی سی مووی تھی یعنی ایک انٹرنشنل فلم میکر اور خاص طور پر فرس فلم میکر جس نے اتنے آلٹی ٹیوڈ پر ایک فلم بنائی ہو جواد ہی بتائیں K2 کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ K2 ایک کلر ماؤنٹین ہے اور خاص طور پر کیونکہ میں نے کچھ لوگوں کے K2 پر ڈاکیل شیوٹ کرنے کے لئے بھیجا الحمدلللہ واپس آگئے جب تک ان سے کانٹیکٹ واپس سے نہیں اسٹیبلش ہو رہا تھا میں خود بھی بڑا ڈرہ آوات تھا اور پھر جب میں نے وہ ساری چیزیں دیکھی مطبع ایک بہت اچھا ینگ لڑکا عقیل قریشی میرے پاس آیا اس نے کہ جی میں جانا چاہتا ہوں نورڈرن ایری آدم K2 جانا چاہتا پہلے تو میں تھوڑی سی دیر کے لئے مسکرا ہے کہتا بس آپ مجھے ٹیکنیکل فیسلیٹیز دیں اور باقی میں خود پہنچوں گا جاؤں گا یہ وہ کہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے خیر اس نے آکے جو مجھے واقعات بتائے نا کہ ایک راستہ آتا ہے جہاں پہ چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے جہاں پہ آپ جاتے ہوئے انٹری کراتے ہیں اس لیے کہ اگر آپ کو واپسی آنے میں چار یا پانچ دن سے زیادہ ہو گئے نا تو پھر وہ ایک تو آپ گھر پہ بھی خبر کر دیں گے اس کے بعد وہ تلاش شروع کرتے ہیں کہ باڈی مل جائے اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پانچ دن چھ دن سے زیادہ ہو گئے ہیں اور یہ بندہ کئی نہ گئی برف میں پھن گیا پھر ایک کیٹو ہے تو اتنی بڑی چیز لیکن جب آپ اس کے قریب پہنچتے ہیں کیٹو آسانی سے نظر نہیں آتی آپ کوئی جگہ اسے گزر نہ پڑتا ہے اور اچانک سے آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کہ تہار کی is it true مجھے بتایا اشارہ ریشم سے جاتے ہیں ہاں بسی اشارہ ریشم سے جاتے ہیں سکردو سے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سکردو سے پھر میں انوال ہوتی ہیں آپ کو روپ چاہیے ہوتی ہے کیونکہ گائیڈز بھی آپ کو ساتھ میں رکھنے پڑتے ہیں بلکل بلکل اور پھر آگے کریویسس ہوتی ہیں تو آپ پتہ نہیں ہوتا کس جگہ آپ پاؤں آئے گا سلپ کریں سانس پھولتا تھا آپ ہائی ایلٹی کی وجہ سے ہاں اصل میں ہوتی تھی باز زفاہ یہ لوگ کہتے ہیں چلتے چلتے تھوڑے دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں زمین پہ ہی کہ تھوڑی سی دیر سانس بہتر ہو جائے ٹانگوں میں تھوڑی جان آجائے تو پھر آگے جائیں اس جگہ پہ جا کے جو اکسیجن لیول ہے وہ آپ کا کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو کلمٹائز کرنا پڑتا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی سٹیج پہ پہنچے ہیں تو فلم پلان کر رہے تھے تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اس سے پانچ چھے مہینے پہلے سے میں اپنی ٹریننگ شروع کرتی ہے سٹیمنا بیلڈ اپ کرنا شروع کر جیپ بھی چلتی ہیں اوپن جیپ اصل میں یہ جیپ ہے وہ تو آئے گی ایک پوائنٹ تک آئے گی جو اسکولی ویلیج آئے اس کے بعد تو آپ چلنا ہے ٹریک کرنا ہے اس کے بعد آپ چکر جو ایڈوانس چیک پوسٹ ہے بیس کیمپ ہے اس پر ریپورٹنگ کے کتنے دن کے بعد واپس آگئے تھے ہم لوگوں کا چونکہ ادھر وہ پورا ایک شوٹ تھا اور ہمارا جو کونسپٹ تھا جو میں تھوڑا سی کے حوالے سے بتا دوں کے ٹو ان پوٹرز کے حوالے سے جو لوگ ویٹ کری کرتے ہیں ڈیفرنیت ایکسپیڈیشن کے ساتھ جو لوگ سمیٹ کرنے آتے ہیں جو مانٹینیرز جو کلائمیٹ سمیٹ کر آتے ہیں ان کے ساتھ جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں جو ان کا سارا بوجھ اٹھا کے چلتے ہیں تو یہ فلم ان کے حوالے سے ہے اور ان کی انسنگ ہیروز ہیں جن کو اور ان میں سے کافی ہائی ایلٹیٹوٹ پورٹرز ہیں جنہوں نے کیٹو کتنی تفاہ سمیٹ کیا ہے لیکن کبھی بھی سامنے نہیں آئے اگر میں اس کو اور سادہ لفظوں میں کہ وہ سٹار میکرز ہیں وہ ان لوگوں کو ان کے بوجھ اٹھا کے ان کو سمیٹ کرواتے ہیں لیکن چونکہ ان کو خود اویرنیس نہیں ہے خود ایجوکیشن نہیں ہے تو وہ کبھی سامنے آنی پاتے ہیں تو یہ جو کہانی ہے ان پورٹرز کے حوالے سے ہے اور ہم نے ان کی جو پوری لائف سٹائل ہے اس کو ہم نے شوٹ کی ہے ہم نے اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ لوگ کس طرح چلتے ہیں ہم لوگ کتنا میں جانا تھا شوز لیے گرم کپڑے جیکٹ یہ سب کچھ اور یہ لوگ صرف ایک چپکل کی اندر جو جا رہے ہوتے اتنا ویٹ کی کر کر اور وہ راستہ آپ دیکھیں وہ اتنا ٹف ہے کہ آپ تھوڑا سا اگر آگے پیچھے دیکھتے ہیں تو آپ کو خوف آتا کہ یہاں سے میں گیا تو پھر تو درائیف کر رہا ہوتا ہے اس وہ بندہ اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا کہ یہ کیسے درائیف کر رہا میرے ساتھ خود ایک واقعہ ہو چکا ہے میں نیلم ویلی جا رہا تھا اور لوور ٹاپ پہ 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 مری سے جا رہے تھے جو اپر ٹاپ پہ گاڑی تو میں پھسے ویتے وہ بچارے پیدل وک کر کے چھوٹے چھوٹے بچے سپنوں کے بندہ تھا سٹوری سنا رہا تھا وہ اتنی خطرناک اس مومنٹ پہ کہہ رہے کہ میڈم یہاں سے گاڑی گئی تھی یہاں سے سکیٹ کرنے والی چیز ہوتی ہے آپ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں گاڑی سے باہر نکل کے ایسی سیچویشن میں گاڑی میں صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو تھنڈ تھوڑی کم لگ رہی ہوتی ہے لیکن خوف ہوتا گاڑی ڈرائیور کی کنٹرول میں بلکل ہوتی سکیڈنگ کر رہی ہوتی آپ ٹائروں سب وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں آزر ہوتے ہیں کئی نہ جائیے گاڑ دیکھتے رہی رائز ان شائن پاکستان with ڈاکٹر بلند احمد بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں لائیو شو کی یہی بیوٹی ہوتی ہے کہ اچانک سے بریک سے واپس بھی آ جاتے ہیں اور یہی فرق ہوتا ہے ریکارڈ شو میں اور لائیو شو میں جوازی بتائی گا آپ کی ٹیم میں کون لوگ شامل ہیں ٹیم کتنی ڈیڈیکیٹڈ ہے آپ کے ساتھ ساتھ اور کیا پوری ٹیم جب تک ڈیڈیکیٹڈ کام نہیں ہو سکتا ہاں نہیں بسیکل یہ کام ہی ٹیم ورک ہے پروڈکشن تو ہوتا ہی ٹیم کے اوپر ہے اور اس میں کیٹو والی فلم کے اندر تو جو ٹیم تھی وہ اتنی ہی امپورٹنٹ تھی جتنے ہمارے سبجیکٹ جو تھے وہ امپورٹنٹ تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایلٹی ٹیوٹ کی اوپر جو ہے وہ فلمنگ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل تھا رات کو ٹیم جو ہے وہ مائنس ٹین مائنس ففٹین تک چلا جاتا تھا تو اس میں میرے ساتھ جو لائف کی کتنی مشکل سے جی رہے اور پھر اس کے بعد بھی ان کے جو فیسز ہیں بلکل خوش لگ رہے تھے اور ہم لوگ اربن لائف میں رہتے ہوئے بھی ہم اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ کے سوچتے رہتے مشکلات اور پرشانی کی بات مجھے بتائیں کہ بینگ فیمیل گھر کی سپورٹ کا کتنا تعلق ہوتا ہے کسی بھی لڑکی کی سکسس میں بہت زیادہ ہوتا ہے سپورٹ کا تعلق کیونکہ اگر سپورٹ نہیں ہوگی تو کام نہیں کر سکتی باہر نہیں جا سکتی اور پھر ریلیکس نہیں ہوگی تو کام کر ہی انڈس بلوز دراصل ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہے یا ایسے ہی انسٹرومنٹس کے بارے میں ہے تو پلان ٹو ریلیز اٹھ پاکستان از بلوینا کہنے کہ دیکھ آئی انڈس بلوز آپ کہنے ریلیز نہیں انڈس بلوز کا صرف ابھی ٹریلر ریلیز ہوا ابھی فلم اس ہمارا پلان ہم دیسمبر میں اس کو ریلیز کریں گے انڈس بلوز کے جو کہانی ہے ان میوزیشن کے بارے میں ان میوزیکل انسٹرومنٹس کے بارے میں جو پاکستان سے ختم ہوتے جا رہے تو یہ کہانی جو ہے اس میں انڈس بلوز اس کا نام اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ ہم نے انڈس ریور انڈس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب ہمارے پرگرام کا ٹائم ختم بہت 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 انہیں شورٹ ون لائنر تو ون لائنر یہ کہ ان کی جو مووی انڈس بلوز اس میں 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 آئی گاٹ ٹو لرن بارے انڈس بریندو بریندو میں اس میں جو ہماری پروڈکشن ٹیمز ہیں فیس فانڈیشن آف آرٹ کلچر آنڈ ایجوکیشن اور بائی پولر فلم یہ کلیبریشن ہے اور ان کی مدد سے ہم نے اس کو بنایا ہے اور اس میں ہمیں تقریبا تین سال لگے ہیں اس فلم کو کمپلیٹ کرنے میں اچھا تقریبا تین سال لگے تقریبا انٹرنیشن ریلیز ہو چکی آگست میں میرے خواہ جی انٹرنیشن اس کا پریمیر کینیڈا میں ہوا تھا آگست میں اور ہمیں ابھی لازٹ ویک جو ہے گوام انٹرنیشن فلم فیسٹیول ہوتا ہے اس میں ہمیں گرینڈ جیوری پرائز ملے سارجی we wish you all the best بہت خیال رکھئے گا زندگی رہی تو کل صبح 9 بجے دوبار آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ نکر بار